سبسکرائب ٹاک ٹی وی یوٹیوب چینل اور پریس تا نوٹیفکیشن پٹن اس وقت امریکہ میں جو صورتحال ہے وہاں پر سیٹل میں ریڈیکل لیفٹ نے ایک طرح سے قبضہ کر لیا ہے جب میں قبضہی کی بات کہتا ہوں تو it does not mean کہ وہ واقعی قبضہ کر لیا ہے ان کا یہ خیال ہے کہ وہ دو تین پرسنٹ میں ہیں ہلا کھلا کر سکتے ہیں شور مچا سکتے ہیں دو چار پرسٹولیں لا سکتے ہیں تو وہ ان کا قبضہ ہو گیا ہے امریکہ میں الیکشن کا بھی دور دورہ ہے نومبر میں الیکشن سر پہ آندھ کھڑا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ وہاں پر جو رائٹس ہوئے اس کے سلسلہ میں پولیس کے خلاف جو defending the police کی بات ہوئی اس سے law enforcement کی جو majority ہوتی ہے وہ تو peaceful لوگ ہوتے ہیں society میں peace لانا چاہتے ہیں اکہ دکہ جو افسوسناک واقعات ہوتے ہیں جیسے ہی جارج فلائٹ کا ہوا اس پر انہوں نے خود police کے اندر سے ایک احتجاجی بات اور آواز اٹھی لیکن امریکہ کس طرح کے radical left کے ہاتھ میں جا رہا ہے کیا واقعی جا رہا ہے یہ وہ ساری باتیں ہیں جو ہم brain burst میں آج burst کریں گے ڈاکٹر رنوی شاردہ جی کے ساتھ ڈاکٹر صاحب نمشکار ابھی ہم covid 19 کے زمانے میں جی رہے ہیں ابھی یہ چیزیں over نہیں ہوئی اور ہم نے بات بڑی sensitive چھیڑی ہے لگتا ہے ڈاکٹر صاحب covid 19 کی یہ جو پکار تھی اور یہ جو تھا کہ یہ کر دو وہ کر دو احتیاطیں یوں کر دو وہ ساری کی ساری ان protest کے چکر میں کئی غائب سی ہو گئی ہے دیکھیں basically کیا ہے کہ covid 19 تو ابھی دنیا میں ختم نہیں ہو رہا اور بہت ایسے countries ہیں جہاں پر بہت بڑھ رہا ہے جس میں انڈیا بھی ہے برازیل بھی ہے امریکہ میں بھی ابھی ختم انہوں نے کا نام نہیں لے رہا ابھی ریسنٹلی مطلستارہ سے بی اسٹیٹوں کے بیچ میں لاشٹ بھی یہ پڑھنا شروع ہو گیا لیکن جو آج covid 19 کی جو fight اب چلتی رہنی ہے آنے والے ٹائم میں بھی چلتی رہنی ہے covid 19 کی vaccine بھی بان گی اس کے بعد بھی covid 19 کی جو fight ہے وہ ختم نہیں ہو نہیں کیونکہ covid 19 جو virus ہے that is not going to go anywhere it will always remain there except that your body will have a vaccine and you will be able to get rid of this for a year every year شہد آپ کو shot لہنے پڑے جیسے آپ flu کے لیتے ہیں so اس طریقے سے ہو سکتا آرہالے ٹائم میں flu اور covid کا ایک shot جو ہے وہ اکٹھا بھی ہو جائے but that's it آگے لیکن اس میں سے اگر یہ covid 19 ایسی رہتا تو perhaps problem نہ بنتی جو problem بنتی ہے نا جی وہ بنتی ہے کسی نہ کسی طریقے سے کوئی پلیس کے action سے یا کوئی جو ریڈیکل left ہوتے ہیں ان کی وجہ سے اب اس میں کوئی شک نہیں ہے آپ نے بھی اس کو condemn کیا میں نے بھی condemn کیا ایون مطلب پریزیڈنٹ ٹرمپ نے بھی condemn کیا کہ یہ جو پلیس ہے آج بھی میں ان کا بیان پڑھ رہا تھا انہوں نے کہا کہ پلیس میں definitely changes کی ضرورت ہے اور وہ جو ایک آٹھ نو منٹ کی جو ویڈیو ریلیس ہوئی اس سے جو لوگ پچھلے دو تین مہینے سے گھروں میں بیٹھے ہوئے تھے اور وہ لوگ جو ہمیشہ ہی باہر نکل کے کوئی نہ کوئی چھگڑے فساد کرنا شروع کر دیتے ہیں against any government I don't care Trump کی ہو پوش کی ہو چاہے کسی ڈیموکریٹ کی ہو anywhere in the world ان کا کام ہے کہ آکے سڑکوں کے اوپر شور شرابہ کرنا اور لوگوں کو بھرکانا اور property کا نقصان کرنا اور لوگ جو مرتے ہیں ان میں سے کوئی نہیں مرتا جو یہ کام کرواتے ہیں لیکن دوسرے جو لوگ ہیں وہ کئی نہ کئی جھگڑوں میں بھرس جاتے ہیں اب آپ بات رہتے ہیں سب سے پہلے ہے سیٹل سیٹل میں ٹرم صاحب نے کہا میر کو کہ اگر تم نہیں اس کو کنٹرول کرو گے تو then I will have to act and I will send my forces وہ جو forces کا انہوں نے بھیجنے کا ایک مطلب بات کہی تھی وہ تھوڑی سے ان کے اُلت چلی گئی اور اب وہ تھوڑا سا اس سے بڑھا کر گئے ہیں انہوں نے کہا کہ نہیں میں کوئی ایسی forces نہیں بھیجوں گا اب دیکھنا یہ ہے کہ جو سیٹل کی سیٹویشن ہے وہ سیٹویشن صرف سیٹل میں نہیں ہے وہ سیٹویشن اٹلانٹا میں بھی بنتی جا رہی ہے وہ سیٹویشن نیو آر کے کچھ ہیسوں میں بنتی جا رہی ہے فیلیڈلیفیا کی کچھ ہیسوں میں بنتی جا رہی ہے اور کئی سٹیٹس ہیں جس میں وہ سیٹویشن جو ہے جب کوئی آدمی پوائٹ ریز کرتا ہے اور جب اس قسم کے ایکسٹیم لیفٹس جو ہوتے ہیں ان کو کوئی پوائٹ مل جاتا ہے تو وہ پھر اس کو اس کی چھال اتھرنے کی بات کرتے ہیں وہ اس کو پھر آگے بڑھا کے اس کو ایک پبلک ایشو بنا دیتے ہیں جب وہ پبلک ایشو بن جاتا ہے تو پھر کچھ سیر فیرے جو لوگ ہیں دنیا میں وہ سر جگہ پر ہیں کچھ سیر فیرے جو ہیں وہ سڑکوں پر آ جاتے ہیں اور تنگے فساد کرنے شروع کر جاتے ہیں یہ دیکھیں یہ بڑا خطرناک ایک طریقہ ہے یہ آج کا نہیں ہے میں تو 1952 سے 52 سے 57 تک تو چلو ٹھیک تھا جب 57 میں کومنسٹوں نے پہلی بار کنٹرول کیا نمدری باد نے کیرلا سٹیٹ کو اس وقت سے کومنسٹ امر جو تھی وہ لیور اور کئی جگہ پہ جا کے اٹھنی شروع ہو گئی اور انہوں نے اسی طریقے سے اس کو ریولیوشنری لفظ جو یود کرتے ہیں ریولیوشنری بے سے سڑکوں پر آ کر لوگوں کے نقصان کرنے شروع کر دیئے اب دیکھیں جب آپ پلیس کی کوئی گاڑی چلاتے ہیں اپنے تاہر صاحب تو وہ گاڑی آپ اپنی پروپڑی کو جلا رہے ہیں وہ آپ کے پیسے ہیں وہ پلیس کے پیسے تھوڑا وہ جو پروپڑی آپ نے جلا دی وہ بھی پلیس کی نہیں ہیں تو پھر کہاں یہ ہوگا کہ نہیں یہ تو پلیس والے جو ہے ان کی ان کی گلتیوں سے یہ سب کچھ ہو رہا ہے تو میں یہ چاہتا ہوں کہ تھوڑا سا آپ اس پر تفسرہ کریں کہ بیسیکلی یہ جو پروپڑییں جلا رہے ہیں جو یہ نقصان کرتے ہیں وہ کس کا ہوتا ہے دور صاحب آف کورس یہ وہ پبلک کا ہوتا ہے ان کا اپنا پیسہ ہوتا ہے ٹیکسپیئر کی منی ہوتی ہے قوم کا پیسہ ہوتا ہے اور اس کے ساتھ سا جو دیکھنے والی بات ہے کہ وہ ایسا کیوں کرتے ہیں مجھے تو اس ان رائٹس پر ان پورٹیس کے کانٹیکس پر بڑی حیرت ہوئی بہت ساری اپینین سی این این پر اس طرح کے میڈیا پر کہ وہ جسٹیفائی کر رہے ہیں اچھا ان کا یہ خیال ہے کہ جیسے یہ کوئی پورٹیس جو ہیں یہ کوئی بہت بڑی چینج لائیں گے ایسا ہرگز نہیں ہوتا وہ بہت بڑی جو چینج ہے جیسے کوئی ریولوشن تھا فرانس کا یا ایون جو امریکہ کی جو سیول وار تھی وہ کچھ اور سرکمسٹانس تھے یہ جو ہے نا یہ سب کچھ یہ ایک لائن آرڈر کا مسئلہ تھا ایک غلط اور ہیٹ فل ایکٹ تھا بائی ون پولیس آفیسر ڈیریک کی طرف سے جس سے وہ بچارہ جارج فلائیڈ ہلاک ہوا وہ ایک قابل مضمت ہے کنڈیم بل ہے لیکن اس سے جو فائدہ اٹھانے والی قوتیں ہیں ان کا سب سے بڑا ٹارگٹ یہ ہے کہ شاید ہم صدر ٹرم کو اگلی بار ریالیکٹ نہ ہونے دیں ہو سکتا ہے صدر ٹرم ریالیکٹ نہ بھی ہو میرے خیال میں تقر ہو جائیں گے چلی یہ نہ بھی ہو تو کیا ڈیموکریٹ آ کے ان ایکسٹیمس لیفٹ کے جو لوگ ہیں ان کے مطالبے مان لیں گے ہرگز نہیں مان لیں گے وہ تو اوباما جیسے آدمی نے بھی ڈاکٹر صاحب ان کے مطالبے نہیں مانے تھے ٹھیک ہے تو اب ٹھیک ہے اوباما یا جو بائیڈن یا نینسی پلوسی اس طرح کے جو لوگ ہیں وہ اپنے پولٹیکل گینز کے لیے ان پروٹیسٹرز کے لیے میں پروٹیسٹرز اور رائٹرز میں بات آہ مکس اپ کر رہا ہوں لیکن یہ اب مکس اپ ہو چکے ہوئے ہیں آپ کے سامنے سیٹل کی سیچویشن ہے سیٹل میں جو پروٹیسٹرز ہیں وہ ان وہ انویڈر بھی بن گئے ہیں کوٹ ان کوٹ اب آپ نے صدر ٹرم کی بات کی تھی کہ انہوں نے کہا تھا کہ اگر آرمی کو بھی بیجنا پڑا تو ہم کرلیں گے ان کو نکال دیں گے لیکن بعد میں انہوں نے محسوس کیا کہ اپنے ہی نیشن کے اندر اس طرح کی کاروائی کی ضرورت نہیں ہوتی اور میرا نہیں خیال کہ اس طرح کی کاروائی کی ڈاکس اپ ضرورت پڑے گی بھی چونکہ جیسا کہ آپ نے بھی کہا یہ ہارلی کو ون ٹو پرسن لوگ ہوتے ہیں یہ ووکل ہوتے ہیں حلہ گلہ کرنے والے ہوتے ہیں یہ باہر آتے ہیں اگر سیٹل میں فرض کیجئے بیس تیس چالیس ہزار لوگ بھی آ جائیں باہر یا امریکہ میں آل اکراس امریکہ چلیے جیے دس ملین بھی آ جائیں اور میں جو ڈیبیٹ سن رہا ہوں ایون بڑے اچھے سوشل میڈیا پر بھی ادر دن کنزیویٹیو کے میڈیا پر بھی ایون جو بلیک کمیونٹی کے لیڈرز ہیں ایون جو بلیک کمیونٹی کے عام لوگ ہیں سڑکوں کے لوگ ہیں وہ بھی اس سے تنگ ہیں وہ کہتے ہیں کہ آپ ہمارے کاؤز کو ہائی جیک کر رہے ہیں اچھا جہاں تک ریسزم کی بات ہے بیلا شبہ ریسزم سسٹیمک ایگزیسٹ کرتی ہے وہ تو انسانوں کی سوائیٹی میں ایگزیسٹ کرتی رہنی ہے اور اس کو ختم کرنے کے لیے سٹرگل کرتے رہنا چاہیے لیکن یہ بھی ایک ریالٹی ہے کہ بلیک کمیونٹی یہ بھی سمجھتی ہے کہ جہاں سے ان کے اباؤ جداد آئے تھے یعنی جو ان کے آٹھ نسلیں پہلے چار نسلیں پہلے چاہے وہ سلیب بنا کے بیچاریل آئے گئے تھے وہ افریقہ تو وہاں پر تو خود کالے کالوں کے ساتھ جو اس طرح کا سلوک کرتے ہیں اس سے تو بدھر جہاں وہ بیچارے بہتر محسوس کرتے ہیں کہ یار ہم امریکہ میں کینیڈا میں یورپ میں ہی رہتے رہے ٹھیک ہے وہ تو انسان کا کلاس جو آپ نے اور میں نے پچھلے شو میں بات کی تھی جو کلاس سٹرگل کی بات ہے جو کلاس فائٹ کی بات ہے وہ ہے زیادہ بڑی بات میں یہ سمجھتا ہوں ریسزم سے بھی آنیسٹی میں آپ کو بتاؤں ایک بات تو تیر سار بڑی کلیر ہے کہ سامر دی ادھر جو پلیس کے رولز اور ریگولیشنز بنے ہوئے ہیں جو کہ سینچریز اولڈ ہیں ان میں کہیں نہ کہیں پلیس کی ایٹیچوڈ میں چینج لانے کی بہت ضرورت ہے اس کا ریزن یہ ہے کہ یہ جو وائٹ سپرمیسی رہی ہے شروع سے سیونٹین سیونٹی سکس ہے اس کے بعد سیول وار ہوئی اس کو ختم کر دو آپ حیران ہوں گے کہ ایک انٹر ریشل میریج جو تھی وہ جرم تھا تیر ٹو تھاؤن ٹو تھاؤن ٹو تھاؤن ٹو تھاؤن ٹو تھاؤن ٹو تھاؤن ٹو میں شاید جورجیا میں لاسٹ ٹیٹ ہے جہاں پر انہوں نے اس قانون کو ختم کیا کہ بلاک اور وائٹ یا انٹر ریشل میریج جو نہیں ہو سکتی یہ کیس ہوا تھا بڑا انٹرسٹنگ اس کیس میں سپریم کورٹ نے نائنٹین سکٹی سیونٹ میں یہ رولنگ دی تھی اس وقت ایک بردینیا کی لیڈی تھی اس وقت بلاک تھی اور وائٹ کے ساتھ شادی ہوئی تھی قانون تھا کہ ان کے اوپر قانون جو ہے وہ لاغو ہوتا ہے تو وہ قانون لاغو ہو گیا اور ان کو وہاں سے دو انہوں نے آپشنز دی کہ یا تو میریج کو توڑ دو یا آپ اسٹیٹ کو چھوڑ کے چلے گئے وہ اسٹیٹ کو چھوڑ کے چلے گئے لیکن جب وہ اسٹیٹ میں گئے ان کو دوبارہ پکڑا گیا وہ سپریم کورٹ میں گیا سپریم کورٹ نے نائنٹین سکٹی سیونٹ میں یونینیمس اپینین دی کہ یہ جو ریشل باعث کی آپ بات کرتے ہو یہ ہیومن بینگ ہیں اور وہ مرے پر بھی جو ہیومن بینگ ہیں یہ ہیومن بینگ ہیں اور وہ مرے پر بھی جو ہیومن بینگ ہیں اب وہ اس قسم کی جو سائکی ہے نا یہ تو آپ کو ماننی پڑے گی کہ سائکی تو ابھی بھی ضرور ہے کہ کہیں نہ کہیں جو وائٹ مطلب ایک ریسزم ہے پولیس مین میں خاص کر کے وہ ان کو ری ٹریننگ نہیں کہ ابھی بھی کسی نے دی میں اوباما کے اوپر تو مجھے اتنا افسوس ہے آج یہ سٹیچوز کو ریموو کرنے کی بات کر رہے ہیں اوباما نے آٹھ سار راج کیا اچھا بلڈنگوں کے نام چینج کرنے کی بات کرتے ہیں میں سمجھتا ہوں کہ ہسٹری میں جس میں ایک ملین لوگ مار گئے جس میں ابراہیم لنکن نے لڑائی لڑی ان لوگ ان لوگوں کو کم سے کم تھی ان کو وہاں سے ریموو کر دو ان کو میوزیم پر رکھ دو ان کے نیچے ہسٹری لکھ دو بھی یہ کیا تھے لیکن آٹھ سال میں کیا جب پاور تھی اباما کے پاس ہی کوڈ چینج دے نیم آف اینی بلڈنگ ہی پیوانٹیڈ سپیشلی جو آرمی میں جہاں ٹریننگ سینٹرز ہیں جہاں پر ڈیفرنٹ کنفیڈریشن کے جو جنرز ہیں ان کے نام لکھے ہوئے ہیں تو آپ چینج کر سکتے تھے اب جب آدمیں یہ ایشو بنا اب یہ دیکھئے یہ جو ایشو تھوڑا سارا میں آپ کو اس کو اور آگے بڑھانا چاہتا ہوں کہ یہ جو ایشو ہوتے ہیں جو ریڈیکل ایشو ہوتے ہیں یہ صرف یہیں امریکہ میں نہیں رہتے اب یہ دیکھئے کہ یہ ریڈیکل نے ان ایشوز کو پکڑ کے یورپ میں لے گئے یورپ میں بھی انہوں نے کہا جیا کہ یہ بت ہے یہ بت توڑ دو توڑ بھی دی انہوں نے بہت اب مسٹر چرچل کی اتنی بڑی دین ہے سیکنڈ ورلڈ وار میں نہیں جی اس کو اس کو بھی توڑ دو مطلب ایک اپنے انگل کی طرف سے ہی ریڈیکل انگل کی طرف سے ہی وہ سوچتے ہیں وہ دیکھتے ہیں اور اس مومنٹ کو ورلڈ مومنٹ بنانے کے چکر میں پڑے ہوئے ہیں اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ لیفٹسٹوں نے عام لوگوں کو زیادہ نقصان پہنچایا ہے رادر دین ان کا فائدہ کرنے کے لیے اویرنیس جو کریئٹ ہوتی ہے وہ کبھی بھی ہنسا سے یعنی کہ وائلنٹ وائلنس سے نہیں ہو سکتی آپ کو اس کے لیے جیسے ہمارے نیلسل منڈیلا نے لڑائی لڑی جیسے یہاں پر امریکہ میں مارٹن لوتھر کینگ جونیر نے لڑائی لڑی اس قسم کی لڑائی دنیا میں جو ہے اپنے رائٹس کے لیے لڑی جاتی ہے آج کے دمانے میں کوئی یہ کہے کہ میں سڑکوں کے اوپر اٹھ کر گولیاں چلا دوں گا ریولیشن کریئٹ کر دوں گا آئی ڈونٹ ٹھنک اٹھ کر دوں گا ہو سکتا ہے کہ آنے والے ٹائم میں جو چائنیز کومنیس پارٹی کا ظلم ہے چائنہ میں لوگوں کے اوپر وہ کہیں نہ کہیں ان کو اٹھائے اور وہاں پر کہیں نہ کہیں کوئی ریولیشن آنے والے ٹائم میں ہو کیونکہ مجھے لگتا ہی نہیں ہے کیونکہ انہوں نے اتنا زیادہ اس سوسائیٹی کو انڈر کنٹرول کیا ہوا کہ وہاں اس قسم کی موہم اٹھے گی لیکن آج پھر دوبارہ واپس امریکہ میں آجاتے ہیں امریکہ رہے سیارٹل کا جو اس وقت ایشو ہے وہ اپنے آپ ہی آپ یہ دیکھیں جب یہ ایشو اٹھتے ہیں جب لوگ ان کو سپور نہیں کرتے تو اپنے آپ ایشو ختم ہو جاتے ہیں آج دس بارہ دن بڑا ایشو چلا ٹھیک ہے پھئی اچھی بات تھی ایک آدمی مہرہ گیا اس کے لئے آپ سڑکوں پر ہے آپ نے پروٹیسٹ کیے بات لوگوں کو سمجھ آگئی گورنمنٹوں کو سمجھ آگئی چینجز آنے شروع ہو گئی نیوک کے گورنر کیوں نے چینج کر دی ایک بہت بڑا مطلب نیک کھولڈ ہے اس کو تقریبا تقریبا میں سمجھتا ہوں سارے سٹیٹیں ختم کر دیں گے اس کے حق میں اپنے پریزیدنٹ ٹرمپ نے بھی کہا کہ this is not the right way اب جب ڈیمانسٹریشن ہو گئی اب تو ڈیمانسٹریشن جو ہے میں سمجھتا ہوں کہ 10% رہ گئی ہیں تو اپنے ہاں بھی ختم ہو جائیں گی لیکن یہ جو ریکشنری ہے میں تو آپ تو کہتے ہو نا ایکسٹریم لیفٹیزم میں بگا یہ ریکشنری ہے لیفٹیزم اور ایکسٹریم رائٹیزم سب ایک ہی چیز یہ ایکسٹریم ہے جب ایکسٹریم لوگ جو ہیں وہ صرف مارہ دھاڑی میں اور نقصان پہنچانے میں اور گھروں جلانے میں بسوں جلانے میں وہ بھی اپنی پروپٹی کو جلانے میں ہم نے اندوستر میں بھی دیکھا آپ یہ دیکھیں جب بھی جلوس نکلتے ہیں وہاں پر جائے وہ کانگریس کا رائے تھا جب آپ پوزیروں نے نکالتے تھے وہ بھی پلیس کی بسوں کو سے جلا دیتے تھے آج بھی وہی حال وہاں چل رہا ہے تو یہ میں بھی دیکھا ہے کہ یہ کانگریس کا رہا ہے ہمیں تو بنے بھی ہیں کہ اگر آپ نے جلا دیا تو آپ کو اس کا بھکتان کرنا پڑے گا آپ کو پتہ کئی کروڑ روپئی ہے یو پی کی گورنمنٹ نے پارٹیوں والوں سے اور انڈویجر سے مانگیا کہ آپ نے یہ نقصان پہنچایا آپ اس کی بڑھتی کرو ایسے اس قسم کی جب فائننشل لوگوں کے اوپر کوئی نہ کوئی پوضییں لگنی شروع ہوتی ہیں تو میرا خیال کی اس میں آہ تھوڑی بہت تو روک آ سکتی ہے لیکن کیا کمپلیٹ آئے گی کیا یہ ریڈیکل سسٹم ختم ہو جائیں گے آہ لیفٹیس ہوں رائٹیس ہوں کوئی بھی ہوں آہ وہ ختم ہو جائیں گے لگتا تو نہیں ہے لیکن طاہر صاحب آپ آہ اس پہ تھوڑا سا بتائیے کہ آپ کیا سوچتے ہیں کہ آنے والے ٹائم میں ختم ہو جائیں گے نہیں ڈاکٹ صاحب ختم تو خیر دنیا میں کچھ نہیں ہوتا جب تک دنیا قائم ہے چیزیں تو چلتی رہتی ہیں لیکن چیزوں کو ایک ڈائریکشن برحال آہ سیول لائز سوسائٹیز دیتی ہیں جیسے ہم کہہ سکتے ہیں کہ اگر ہم ویس کو دیکھیں آج کے ویس کو جس میں بڑی کامپلیکیشنز بھی ہیں مگر اس میں آہ بہت سارے ریفارمز بھی آئیں آپ نے بہت ساری باتیں کی اپنی پچھلی بات میں میں چاہوں گا کہ دیرے دیرے ان سب کو ایڈریس کرو پولیس میں جیسے بات یہ ہے کہ پولیس کا جو صدیوں پرانا آہ جو ایک چلا آ رہا ہے طریقہ کار میں صدیوں پرانا نہیں کہوں گا کہ ابھی تو بہت ریفارمز ہوئی ہیں بہت سارے آہ ڈیکیڈز میں اور ابھی بہت ساری ریفارمز کی ضرورت ہے لیکن ڈاکٹ صاحب بات یہ ہے کہ خاص طور پر جب ہم امریکہ پر نظر ڈالتے ہیں تو امریکہ کی پولیس میں جو بلیکس ہیں وہ اب اتنی بڑی تعداد میں آ چکے ہوئے ہیں اب یہ کہنا بھی انفیر ہوگا کہ امریکہ کی پولیس صرف وائٹس پر ہی آہ بنی ہوئی ہے بہت بڑی تعداد بلیکس کی آ چکی ہے بہت سارے شہروں میں بلیکس جو ہیں وہ آہ پولیس کے سپریڈنٹ ہیں اور بڑے بڑے شہروں میں ہیں اور ان کی بڑی آہ سینٹرل آہ پوزیشنز ہیں ایون بہت سارے شہروں کے میئرز آہ بلیکس ہیں اب وہ وہ والی بات نہیں ہے آپ نے بات کی تھی کہ جیسے وہ آہ شادی کا ایک ایک تھا کہیں ایک ریاست میں رہ گیا امریکہ کے وہ نکال دیا وہ سسٹیمک ریسزم ہے فور شور سسٹیمک ریسزم ہے لیکن سوال یہ ہے کہ جو سوشل ریسزم ہے جو کانسٹیٹیوشن میں نہیں لکھی ہوتی اور سب آپ بلیکس اور وائٹ کی بات تو چھوڑیں ہم نے پچھلے شو میں بھی بات کی تھی کہ کسی بھی ایک سوسائٹی کے اندر وہ جو سوشل ریسزم ہوتی ہے اپنی ہی ریس کے اندر کہ بھئی آہ ہم نے اس برادری میں شادی نہیں کرنی ہم نے اس ٹرائب میں اس قبیلے میں شادی نہیں کرنی یہ افریقہ سے لے کر ہندوستان تک چین سے لے کے آہ وہ ہین قبیلے سے لے کے آہ اور یورپ تک ہے یہ انسانی ایشوز ہیں مطلب وہ کوئی لاؤ نہیں کہتا کوئی کانسٹیٹیوشن نہیں کہتا کہ بھئی سیدوں کی شادی نون سیدوں میں نہیں ہو سکتی لیکن سوشل نورمز تو ابھی بھی ہیں تو ٹھیک ہے وہ مطلب سسٹیمک آہ آہ ریسزم تب بنے گی جب کسی کانسٹیٹیوشن میں آ جائے کے بعد وہ آہستہ آہستہ آلماس ختم ہو چکا ہے اب میں آتا ہوں ہوں آپ کے وہ اس 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 مدعے پر کہ یہ جو ہسٹری کو ریز کرنے کا اب یہ عمل شروع ہوا با ہے کہ سٹیچوز گرائے جا رہے ہیں یہ میں ڈاکس سب اس کو ریاکشنری نہیں کہتا یہ ریاکشنری بھی ایک ایک ایسا ورڈ ہوتا ہے جس کی کوئی میک سینس کرتا ہے یہ تو انارکسٹ ہیں با کہہ رہا جو انارکیت پھلاتے ہیں اور ان کا اور یہ بہت ہی کوئی فرسٹریٹڈ لوگ ہوتے ہیں اور جیسے آپ نے کہا آر سوسائیٹی میں ہوتے ہیں یہ فرسٹریٹڈ لوگ باہر آ جاتے ہیں پھر یہ اپنی انارکی پھلاتے ہیں ان میں کچھ ریاکشنری بھی آ کے شامل ہو جاتے ہیں وہ بچارے سمجھ نہیں پاتے یا اس منظرنامک ایسا بنتے کچھ جینمن پروٹیسٹرز بھی ہوتے ہیں وہ پر ایک ملا جولہ سا ملغوبہ بن جاتا ہے اور یہ کٹھی ہو جاتے ہیں مگر اس ملغوبے میں وہ ایجنڈا اوورویلمنگلی چھا جاتا ہے جو انارکسٹ کا جو ڈسٹرکٹرز کا ہوتا ہے یہ ایک نیچرل بات ہے وہ ووکل بھی ہوتے ہیں اور وہ اس پہ چھائی بھی ہوتے تو یہ ساری کے ساری جو صورتحال ہے یہ تو وہاں پہ ہو رہی ہے اب میں یہ سمجھتا ہوں جو پریکٹیکل باتیں ہیں ٹھیک ہے یہ سب کچھ ہو رہا ہے یورپ میں بھی شروع ہو گیا مطلب ایون گاندی جی کا مجسمہ امریکہ میں اگرا دیا گیا ایک ایک جدہ سے امریکہ کے جو ایمبیسیڈر ہیں آہ بھارت میں انہوں نے اس پہ اپالوجی بھی کی لیکن سوال یہ ہے کہ ان سب کے لیے تو گاندی جی سے لے کے ونسٹر چٹر تک سارے ہی ریسسٹ ہیں اس گروپ کے لیے اور ان کے پاس اس کی توجیح ہوتی ہے اس کے پاس جسٹیفکیشن ہوتی ہے اگر یہ جسٹیفکیشن اگر ہم دیکھیں تو وہ تو کسی نہ کسی کے حوالے سے آپ کو مل ہی جائے گی اپنے ٹائم کے کانٹیکس میں لیکن جو دنیا میں اسٹیبلشت آہ جسے کہنا چاہیے ہیٹ ہیٹ مانگر سے جیسے ریسنٹ ٹائم میں ہیٹلر تھا یا جہاں محمود غزنوی کو دیکھ لیں فور انسٹرنس یا ہم ہلاکو خان کو دیکھ لیں اچھے یہ وہ لوگ ہیں جو بہت ہی اسٹیبلشت اکراس دا بورڈ ان کو مانا جاتا ہے irrespective of their time یہ انسانیت کے دشمن ہیں باقی کچھ لوگ ہوتے ہیں جو کچھ کے لیے قابل قبول ہوتے ہیں کچھ کے لیے قابل قبول نہیں ہوتے اتا ترک ہیں جیسے اتا ترک آرمینینز کے لیے قابل قبول نہیں ہوں گئے وہ جینوسائیٹ ایک آرمینینز کا ہوا تھا اس میں تھے لیکن ریفارورز کے لیے وہ قابل قبول ہیں تو وہ ہسٹری کو آپ اس طرح اریز تو نہیں کر سکتے اگر آپ نے بت گرانے ہیں وہ آہ انگلینڈ کے ایک منسٹر نے بڑی اچھی بات کی ساجد جعوید نے اس نے کہا کہ بات یہ ہے کہ اگر کوئی کسی شخص کی ہسٹری کانٹروورشل بھی ہے تو وہ کام ہم لیجسلیٹر پر چھوڑیں پارلیمنٹ پر چھوڑیں وہ اس کو ریموو کرنا ہے یا نہیں کرنا اس کا فیصلہ کریں اگر آپ نے خود ہی قانون اپنے ہاتھ میں لینا ہے تو پھر یہ جو ڈیفنڈنگ پولیس ہے پھر یہی عمل آگے چلے گا لیکن اگر یہ عمل آگے چلے گا تو پولیس تو اب خود ملینز این ملینز کی تعداد میں لوگ پولیس میں بڑھتی ہیں امریکہ کے اندر ہی صرف تو وہ اب کوئی مطلب چاندہ ہزار چاندہ لاکھ لوگ نہیں ہیں وہ خود ایک فیملی ہے بہت بڑی فیملی ہے وہ اگر سب چھوڑ جائیں گے تو ان کے ووٹ کدھر جائیں گے وہ ظاہر ہے وہ پھر جو ان کے خلاب بات کر رہا ہے وہ اس کو ووٹ دیں گے تو میرے آپ نے عطایس صاحب آپ نے نا ڈیفنڈنگ کی بات کی یہ بڑی انٹرسٹنگ بات ہے جہاں تک ڈیفنڈنگ پولیس کا تعلق ہوتا ہے میرے خیال ہے دنیا میں کوئی بھی انسان جو صرف رہے ہیں وہ تو یہ بات کرتے ہیں لیکن کوئی بھی ایک ایسا انسان جو یہ محسوس کرتا ہے کہ دنیا میں تب ہی چل سکتی ہے جہاں پر لا آرڈر رکھا جائے جہاں پر لا آرڈر نہیں رکھا جاتا دنیا وہاں نہیں چل سکتی وہاں کیوس ہو جاتا اور کیوس میں ایک دوسری کو جیسے آج سے اس مطلب کئی صدیوں پہلے لوگ رہا کرتے تھے اس اس جمعنے کی ہم بات کرتے ہیں 21 سنچری میں جن لوگوں نے یہ ڈیفنڈنگ کی بات کی میرا خواہد ہے کہ ان کی سوچ جو ہے وہ بالکل کہیں اسمان میں اڑنے گئی ہوئی تھی ان کی سوچ تھی نہیں آپ کسی بھی طریقے سے آپ بعد اگر یہ کریں کہ ہاں بھی ہم نے ریفارمز لانے ہیں ہم نے جو پلیس کا بجٹ ہے اس کو پانچ پرسن تین پرسن چار پرسن کرنا ہے وہ ڈیپینڈ کرتا ہے جو الیکٹیڈ ڈیپریزنٹیٹیوز ہیں جنہوں نے وہ بجٹ پاس کرنے وہ کیا سوچتے ہیں ہمارے ہمارے اگر ہم کینرا کی بات کریں تو ہمارے یہاں پر تو ہر میر یہ کہتا ہے کہ ہمیں پلیس کی ضرورت ہے ہمیں آپ پیسے دیجئے ہم نے پلیس فورس اور بڑھانی ہے کیونکہ لوگ یہ وہ پلیس فورس ہے یہ وہ قانون بنے ہوئے ہیں جب نائنٹین سیونٹیز میں یہاں پر جو پاپولیشن تھی وہ بائیس ملین تھی اب پاپولیشن ہوگی چھتیس ملین ایسے ہی امریکہ میں جو قانون بنے ہوئے ہیں وہ آئی سے چالیس پچاس سال پہلے کے حساب سے جبکہ پاپولیشن کوئی ون ایڈ ہاف ٹائم میں ہو گئی ہے شہروں میں بھی ہو گئی ہے اور باقی سب جگہ پر بھی ہو گئی ہے کہ پاپولیشن بڑھ جاتی ہے تو پلیس کا بھی اسی طریقے سے بجٹ بڑھنا چاہیے اسی طریقے سے پلیس کو میں میرا اپنا میں تو یہ ہنڈر پرسنٹ کہ ٹی فنڈنگ کو جو ہے زندگی میں کبھی بھی کوئی اکسپ نہیں کرے گا کبھی بھی اور نائی در اٹھوڈ بی اکسپٹڈ ہاں اب دیکھئے مینیہ پلس والوں نے کیا کہا جو ان کے وہاں پہ لگتے ہیں ان میں سے بھی پہلے تو گیارہ میں سے دس نے کہا آپ گیارہ میں سے رہ گئے صرف دی ہم قانون لے کے آئیں گے ہم کہیں گے ٹی فنڈنگ کرو ٹی فنڈنگ تم کیسے کر سکتے ہو کیا کرو گے تم جاگے سڑکوں کے اوپر لوگوں کو کنٹرول کرو گے تم جاگے وہ جو لوگ تیز گاڑییں چرا رہے ہیں لوگوں کو مار رہے ہیں ان کو ٹیٹے تم دے گئے ان کو تم پکڑو گے اگر کل کو گولی چلا دیتا ہے عام چلاتے ہیں لوگ یہ امریکہ میں تو وہ ان کو ان کو آپ جا کے کون پکڑے گا کون ان کے ساتھ مطلب جو ہے ڈیل کرے گا میں بتا دوں اپنے سننے والا اپنے درشکوں کو کہ دنیا میں سب سے زیادہ امریکہ میں جیلوں میں لوگ ہے 2.3 ملین اور سیکنڈ کنٹری ہے چائنہ 1.8 ملین یہ جو یہ جو یہ جو یہ جو یہ جو لوگ وہاں پر اندر جیلوں میں بیٹھے ہو ہیں 2.3 ملین وہ کوئی مطلب سادو سند نہیں ہے انہوں نے بکایدہ جو سوشل سٹرکچر کو برباد کرنے کی کوشش کی تھی تب ہی وہ جیلوں میں بیٹھے ہیں تو جب اس قسم کا سوشل سٹرکچر میں آپ دیکھتے ہیں کہ 3.5 ملین میں اتنی پاپولیشن جیلوں میں ہیں تو یہ ایک خطرے کی گھنٹی ہوتی ہے اور اس قسم کے جو فاسس میں تو ان کو فاسس آپ نے تو ریکشنری کہا آپ نے اور کچھ کہا انارکست جی فاسس بھی ٹھیک ہے میں تو یہ کہتا ہے یہ فاسس ہے انارکست سے بھی اوپر یہ ہیں اور ان لوگوں کو کہیں نہ کہیں بڑی سختی سے جو ہے وہ ڈیل کرنا پڑے گا اگر نہیں کریں گے تو پھر سوسائیٹی میں وہی جو دوبارہ جس کو ہم کہتے ہیں سیول وار کا سٹرکچر جو اب شروع ہو جاتا ہے لوگ ایک دوسرے کو مارنا شروع کر دیتے ہیں آپ نے کیجئے مردے بڑے بہر گئے ڈیلیٹی ٹوٹل پاپولیشن تو تیرہ پرسنٹ ہیں ان سے پر ایولیوشنری پروسیس ہوتے ہیں اس میں سے کچھ بیٹر نکلتا ہے لوگ سویتے ہیں جو سوشل سائنٹیسٹ ہوتے ہیں اس پر کام کرتے ہیں پولٹیشنز ہی اس پر کام کرتے ہیں عام طور پر تو پولٹیشنز سوی رہتے ہیں تو اس قسم کی جب چھوٹی ملکی کوئی مومنٹ آتی ہیں تو پھر ان کی بھی آنکھیں کھلتی ہیں وہ بھی سوچ رہے شروع کرتے ہیں تو میرا اپنا خیال ہے کہ آنے والے ٹائم کے اوپر کوئی اتنا بڑا خطرہ نہیں ہے جس طریقے سے سیاتر میں ہم نے کیا ہے ابھی تو کنٹرول کیا ہوا وہ بیٹھے ہو ہیں لیکن کیا وہ بیٹھے رہیں گے فاریور کے لیے نہیں ہمیں یہ نہیں پتا دلی میں لوگ جو ہے وہ کتنے دن وہاں بیٹھے رہے بچوں کے ساتھ تو کیا وہ خیر میں بیٹھے رہے وہاں پر نہیں ultimately پھر ان کو بھی اٹھانا پڑا کہ you have to leave this place کیونکہ covid-19 آگیا تھا تو اس طریقے سے میرا خیال ہے کہ یہ بھی جو اس وقت structure جاتا ہے یہ آہستہ آہستہ اپنے آپ ہی ختم ہو جائے گا اگر نہیں ختم ہوگا تو پھر لاڑ اور جو ہے وہ اس کو سنبھال لے گا اور اس کے بعد ایک بات تو تحر سا بڑی clear جی جی کہ دنیا میں نہ تو کبھی بھی کسی قسم کا racism ختم ہونا ہے کیونکہ جو لوگ جو ڈسپیریٹی اکنومک ڈسپیریٹی دنیا میں بڑھ رہی ہے وہ ایک بہت بڑا ریزن ہے جہاں پر یہ racism جو ہے بڑھ رہا ہے امیر آدمی نہیں چاہتا چاہے ہو کوئی بھی ہو کہ میری لڑکی جو ہے یا میرا لڑکا وہ گریب فیملیوں میں جا کے شادی کرے that's number جو ہمارے ہندوستان میں یا پاکستان میں جو اور بھی کنٹریز ہیں even in England میں یہ لڑکے گھر سے ہے یہ افرانے گھر سے ہے مہاشادینی گھر سے یہ کومنہ رہا ہے لفظ دیکھو کیا use کرتے ہیں کومنہ رہا ہے یہ تو کومنہ رہا ہے ارے وہ بھی تو human being ہے اب ہندوستان میں جات پا جب تک ہے یہ کبھی سسٹم ختم نہیں ہونا پاکستان میں ختم نہیں ہونا ہمچی میں ہیں وہ چودری ہیں وہ سید ہیں تو یہ سسٹم جو ہے مجھے تو نہیں لگتا ختم ہوگا ہاں آہستہ آہستہ آنے والے دو چار پانچ سو سال میں جا کے کوئی اس قسم کی چیز آئے تو ہو سکتا ہے مجھے تو یہ لگتا ہے کہ مسلم جو community ہے اس وقت one point eight یہ تو racism کو اور بہت زیادہ بڑھا رہی یہ تو یہ تو کہتے ہیں کہ آپ کریں نہیں سکتے وہ باقی سارے کافر ہوتے ہیں مسئیبت یہ ہے سب سے بڑا problem تو یہ ہے یہ سب سے بڑی racism تو یہ ہے نا ڈاٹ صاحب کہ جب آپ دوسروں کا کافر قرار دیتے ہیں تو ڈاٹ صاحب دیکھئے آخر میں جگہ ہم بات اپنی آج کی اگر conclude کرے تو میں اس پہ کچھ اپنی باتیں ضرور شامل کرنا چاہوں گا پھر آپ پھر بالکل آخر میں آپ کی بھی رائے مزید conclusive remarks لوں گا دیکھئے بات یہ ہے ڈاٹ صاحب کہ جو اس وقت کی دنیا ہے اس میں جو racism ہے میں تو بالکل اور طریقے سے چیزوں کو دیکھتا ہوں میں تو rational چیز طریقے سے چیزوں کو دیکھتا ہوں میں یہ دعوے سے کہتا ہوں آپ history اٹھا کے دیکھ لیجئے racism آج کے دن نسبتاً کم ہوا ہے پہلے زیادہ ہوتا بڑی serious یہ بات ہے slavery تھی اب کم اس کم systematically تو نہیں ہے نا مطلب systematically ہی نہیں ہے اب وہ باتیں نہیں ہیں ڈاٹ صاحب جو آج سے سوال سال پہلے ہوتی تھی دوسرا ڈاٹ صاحب بات یہ ہے کہ انسانیت میں یہ جو awareness آنی شروع ہوئی ہے gross awareness یعنی بڑے level پہ وہ تو کوئی پچاس ساٹھ سال کی history ہے ساری کوئی مطلب کوئی دو لاکھ سال سے تھوڑی awareness آری ہے جو ہمارے پاس انسانوں کی noon history ہے وہ پندرہ بیس ہزار سال ہے maximum اور جو اس میں سے racism کی جو بات ہے یا جو awareness کی human rights کی بات ہے یہ تو ابھی چالیس پچاس سال کی ساری بات ہے آج کے دن میں دیکھئے امریکہ کے constitution بہت سری چیزیں نکل چکی ہیں جو پہلے غلط ہوتی تھی جو اب بھی کچھ رہ گئی ہیں جن کو reforms بولتے ہیں وہ اب وہ بھی نکل جائیں گے لیکن race میں یہ بار بار کہتا ہوں racism سے بڑا مسئلہ classism کا ہے یعنی class کا ہے لیکن doctor even i have to be honest class میں بھی doctor وہ اب شدت نہیں رہی جو کبھی ہو پی تھی آپ ذات برادری کی بات کر رہے ہیں آج سے چالیس پچاس ساٹھ ستر سال پہلے بھارت میں for instance کیا ہوتا تھا حلط ہیں وہ باتیں تو نہیں ہیں مطلب کم ہوئی ہیں میں یہ نہیں کہتا ختم ہوئی ہیں کم ہوئی ہیں اور وقت کے ساتھ وہ اور کم ہوگی لیکن کچھ اور نئی issues بھی پیدا ہوں گے جب جن ٹھیک نا تو doctor doctor ایسی بات نہیں ہے evolution کے ہم زمانے میں گزر رہے ہوتے ہیں وہ جو evolution کی فرائیڈ کی تھیوری ہے کہ وقت کے ساتھ چیزیں evolve ہو رہی ہوتی ہیں اور اس میں یہ نہیں ہوتا کہ مکمل طور پر جو پہلے ہو رہا ہوتا ہے exact ویسا ہی ہو رہا ہوتا ہے نئی problems آتے ہیں لیکن پہلے problems کافی کم ہو رہے ہوتے ہیں اور میرا یہ آخر میں میں اپنی طرف سے doctor صاحب یہ کہنا چاہوں گا کہ آپ نے بڑی اچھی بات ابھی پیچھے کی کہ یہ کوئی بہت بڑے مسائل نہیں ہے جب حلے گلے ہوتے ہیں کاریں جلائی جاتی ہیں تو اس وقت میڈیا میں بڑے سپرفیشل لوگ آج کے زمانے میں بیٹھے ہوئے ہیں جنرلس تو اب رہی نہیں گئے اب تو میڈیا میں لگتا ہے political activist سارے بڑھتی ہو گئے ہیں وہ بڑا شور مشور مچا رہے ہوتے ہیں لیکن in fact اگر آپ چیزوں کو بڑے perspective میں دیکھیں بڑے canvas پہ دیکھیں تو کوئی فرق نہیں پڑ رہا ہوتا چیزوں کو اور چیزیں آگے جا رہی ہوتی ہیں وہ silence جو majority ہوتی ہے جو زیادہ rational ہوتی ہے وہ پھر اپنے decision کرتی ہے جیسے امریکہ کے اس معاملے میں مطلب صدر ٹرم کے خلاف جتنی مہمنوں نے چلائی تھی وہ میرا خیال ہے ان کو اب الٹی پڑے گی وہ جو silence majority ہے وہ یہ کہہ رہی ہے کہ اگر یہ لان آرڈر دیکھنا ہے تو صدر ٹرم کی بات مان لو اور اگر لان آرڈر کے بغیر کی society دیکھنی ہے تو پھر یہ ہے جو سیٹل میں یہ تماشا کر رہے ہیں تو میرا خیال ہے کہ واقعی آپ صحیح کہتے ہیں کہ بہت بڑا فرق نہیں پڑتا لیکن society میں ایسا ہوتا رہتا ہے آخر میں مچاؤں گا آپ بھی اپنی conclusion سے ریمارکس میں نہیں آپ نے سب sum up کری دیا صرف اتنے ہی کہوں گا کہ آپ نے یہ کہا کہ یہ time time کے ساتھ اس میں social changes ہوتی رہتی ہیں ہمیشہ ہوتی رہتی ہیں ہوتی بھی رہیں گی لیکن کچھ changes جو ہیں بڑی فات ہونی چاہیے کچھ بڑی slow ہوتی ہیں اور اس میں کہیں نہ کہیں reform طب ہی آتے ہیں جب کوئی نہ کوئی مومنٹس پوٹیں تو جب مومنٹ اٹھتی ہے against racism پر میرا یہ جو جو میں نے پہلے یود کیا تھا کہ racism is not only against blacks racism جو ہے وہ پٹی کورلی امریکہ میں ان سے بھی زیادہ جو لوگ ہیں اسپینکس ان کے ساتھ بھی ہے اگر ہم امریکہ کا چھوڑ دیں میں تو all over the world کی بات کرتا ہوں کہ جہاں پر بھی جو majority لوگ ہیں وہ ہمیشہ minority لوگوں کا all over the world وہ ہمیشہ majority لوگ جو ہیں وہ اپر ہاتھ رکھتے ہیں اور کیا وہ ان میں سارے جو لوگ ہیں یہ سمجھ آئیں گے کہ نہیں we all are humans equal no i don't think so i think اس قسم کا جو structure ہے وہ ابھی چلتے رہے گا آنے والے ٹائم میں کب کتنا ٹائم لگا پیاس سال لگیں گے سو دو سو چار سو وہ اس میں سب سے بڑی اٹچن جو ہیں وہ ہیں religious leaders جن پر بات کریں گے یہ اس قسم کی سوشل سوسائیٹی کو کبھی بڑھنے ہی نہیں دیں گے چاہے وہ پکے کریشٹن ہوں چاہے وہ پکے روری وادی مسلم ہوں چاہے وہ روری وادی ہندو ہوں چاہے وہ روری وادی کوئی بھی ہوں چاہے سکھ ہوں انہوں نے اس سوسائیٹی جیسے سوسائیٹی کو نہیں بڑھنے دینا کیونکہ انہوں نے اپنے سیکٹ کو جو ہے وہ ایک چھوٹی سی بات ضروری شامل کروں گا جو اپنے ریلیجیس ریڈرز کی بات کی اس پہ بہت ساری ڈیبیٹ ہم واقعی کی صفیت کر سکتے ہیں لیکن میں یہاں پہ میجورٹی کی بات کر رہا ہوں کم از کم کوئی بیس پچیس سال سے ہمارے امریکہ کینیڈا میں اب تو یہاں پہ مائنورٹی نے ہائی جیک کیا ہو ہے سوسائیٹی کو مائنورٹی سے میری مدال کوئی سرٹن مائنورٹی نہیں ہے وہ ایک ریڈیکل ریڈیکل مائنورٹی جو ہے نا چاہے وہ ایکسٹریمیس کسی بھی قسم کے انہوں نے کیا ہوا ہے اور جو جو وائٹ میجورٹی ہے یہاں پہ وہ تو وائٹ مائنورٹی نے وہ جو محمد بن قاسم سے لے کے اور محمود غزنوی تک کے ماننے والوں نے بھارت کو ہزار سال سے زیادہ اپنے کنٹرول میں چلایا ابھی بھی چلانے کی کوشش کر رہے ہیں یہ شہین باغ تک یہی لوگ آئے ہیں اس پہ پھر ہم بات چیر کریں گے میرا خیال ہے آج ہم نے کافی بات چیر کر لی بہت شکریہ سارے دستوں کا بہت بہت دنیوان برین بس میں ہم بات چیز سن رہے تھے اور ہم نے وہی ریسزم کلاسزم اور اس وقت کا جو مارڈن امریکہ ہے اس میں یہ کمپلیکس ایشوز کیسے چلتے ہیں کیسے گورن کرتے ہیں کیسے ڈکٹیٹ کرتے ہیں یہ وہ مدے ہیں جس پر باتچیت نہ ختم ہونے والی ہے اور ہم بھی باتچیت کرتے رہیں گے برین بس میں آپ دیکھتے رہیے ڈاکٹر انوی چاردہ کے ساتھ